ان کے آرسس کے لوگ گاؤں گاؤں میں جا کر ہمارے پریواروں میں جا کر ہمارے بچوں کا پرینگوز کر رہے ہیں پر ایک طرح ہم لوگ ہیں ہم لوگ اتنے بات منچوں پر بحسن کر رہے ہیں درم کے نام پہ ہمارے لوگوں کا استعمال ہمارے بچوں کا ونوک کر سکتے ہیں اور ٹائیمر کا استعمال کر کے ایویم کے دوارہ آپ کے ووٹ کی چوری جو بہجر سماج کے نتاؤں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کی ووٹ کو چوری کر کے وہ چاہتی وادی لوگوں کو دے رہی ہے اگر ہم سب ایک چھوٹ ہو جائے تو یہ ہماری انٹی کٹ کرتے ہیں ہم ان کی انٹی کٹ کٹ دے گئے پریش برین پریشتی کا کارن ہم لوگ کو دے تو داگت بجھے نے بھی جو ان کو گھان پرات تو ہوا تو جو چار آرے ساتھ تو انہوں نے بتایا سنسار میں تو کہے تو ککہ کارن ہے کارن کا نیوارن ہے اور نیوارن کے لئے اپائے ہیں تو اگر آج بہجر سماج کے ان مطوں کی بات کروں جن مطوں پر بیدہ پیپل پیغام آج یہ کانسنس کر رہی ہے پورے دیش کے اندر لاکھو تو بہجر سماج کے لوگ الگ الگ سنگداروں کے ماتن سے ان مطوں کو لے کر لڑائی لڑنے جو مطے سامنے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ہمارے من میں کوئی پیڑا ہے تو کہے اس پیڑا کو دور کرنے کیلئے ہم کانپریس کر رہے ہیں لیکن وہ پیڑا جو ہے اس پیڑا کے کچھ کارن ہے اور اُس کارن کے لئے اُسی نیوارن ہے اُسی نیوارن میں سب سے بڑا نیوارن تو ہمارے اندر پل رہا ہے ہم بہجر سماج کے لاکھو سنگڑن اور مائنورٹیز کے لاکھو سنگڑن چل رہے ہیں لیکن یہ لاکھو سنگڑن مطوں پر بھی ایک جوٹ نہیں ہو سکتے چناؤ جیتنا تو دور کی بات ہے چکی جو ہم مانگ رہے سرکار تھے ہم جاتی کا چنگڑن میں کی بات کر رہے ہیں کہ جاتی کا چنگڑن میں ہونی چاہیے جس کی جتنی سنگڑن میں ہونی چاہیے سرکاری دیکھوں میں ہونی چاہیے لیکن یہ جو مانگ کس سے رہے ہیں یہ کون دے گا دے گی سرکار اور جاتی کا چنگڑن میں تو بیہار کی سرکار میں جو کنی جس کے چاکڑے چاہی ہوئے اسے یہ تو بات اس پرسٹ ہوگی کہ سون جاتی کے لوگ پورے دیس میں کیول دس پرسنٹ ہیں اور دس پرسنٹ کے لوگوں کو بینہ مانگے سب کچھ مل رہا ہے اور نپے پرسنٹ لوگ جگہ جگہ آلکھ لکھ طریقے سے اپنا دیکھار مانگ رہے یہ نپے پرسنٹ لوگ مانگ کیوں رہے ہیں یہ نپے پرسنٹ لوگ دینے والے بن سکتے ہیں نپے پرسنٹ لوگ پریزنٹر میں پورٹ سے حکمران بن سکتے ہیں لیکن دھرم کے نام پر ان کو حفیق چٹھا کر ان کو بے پوپ بنا کر ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم کو سمالو دھرم کی رقصہ کی دیمے داری اور دیس کا کاروبار اور چتہ سمالے میں ہم دس پرسنٹ لوگ جب ہمارے نپے پرسنٹ لوگ دھرم کو بچارے کی دیکھداری لے رہے تو پھر اس نیای کی لڑائی کو لڑے گا کون آج ایک ایسا کالا دن ہے ایک بات بزاروں ہاتھ کی لڑنا جس سے آپ کو سبق لینا پڑے گا کہ یہ کھیل کی سب تک بگڑ چکا ہے اس کو سوزارنے کے لیے بھی پھر بڑے پیمانے پر تیاری کرنی ہے آپ کو پتا چلڑی گھر کے اندر میئر کا چناؤ تھا اور اس میئر کے چناؤ میں کونگریس اور آمامی پارٹی ملکے چناؤ لڑی ان کے پاس بیس ووٹ تھے بھارتی جنگلہ پارٹی کے سولے ووٹ تھے یعنی بیس ووٹ ایک طرف تھے تو آمامی پارٹی اور کونگریس کا میئر بن جانا تھا اور سولہ ووٹ لے کے بیجیٹی کو بیٹس میں بیٹھنا تھا لیکن انہوں نے آٹھ ووٹوں کو انویلیڈ قرار دیکھ کے اپنا میئر بنا دیا اسی طرح ای وی ایم کے مادم سے جو الیکشن کمیشن ووڈیا کی ای وی ایم مسید بناتی ہے بی ای ایل اس میں ساتھ میں سے چار ڈریکٹر بی جی پی کے پتادی کاری ہیں اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ گرمیٹی جو سوپٹوئر بناتی ہے ای وی ایم کے لیے اور ٹائمر کا استعمال کر کے ای وی ایم کے دوارہ آپ کے ووٹ کی چھوڑی جو بہجر سماج کے نیتاؤں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کی ووٹ کو چوری کر کے وہ چاپی وادی لوگوں کو دے رہی ہے تو اس ای وی ایم کو ہٹائے بنا آپ کی سستہ آئے گی کیسے تو یہ ایک آمدال تو بنانا پڑے گا اور پڑے گا تب جب ہم لوگ بھی جیسے ان کی آرسس کے لوگ گاؤں گاؤں میں جا کر ہمارے پریواروں میں جا کر ہمارے بچوں کا پر ان کو اس کر رہے اور ایک طرح ہم لوگ ہیں ہم لوگ اکیول منچوں پر بھاسن کر رہے ہیں ہم لوگ بھی تو کیا گاؤں میں جا کر اپنے لوگ کو سمجھا نہیں سکتے درم کے نام پہ ہمارے لوگوں کا استعمال ہمارے بچوں کا ووڑوں کر سکتے ہیں تو کیا بہتر سماج کے ان مطعوں کو ان مطعوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم گاؤں گاؤں میں جا کر بہتر سماج کے یو آف اور یوتیوں کو اکتہ کر کے سمجھا نہیں سکتے کیا اگر ہم کیاور اپنے بہتر سماج کے ووڑ کو بی جی پی کو جانے سے روک دے تو یہ جتنے مطع ہے جس کے اوپر لمبے سمجھ سے بی در پیپل اور پیگام انے کو کونتا تیسی آڈیٹوریم نے پریشی ہال میں کر چکا ہے یہی پہ کر چکا اور کئی جگہ علاقہ دیس کے حصے میں کر چکا ہے کلاکو سمجھل علاقہ دیس کے حصے میں کر رہے ہیں اس کے باوجود میں سمجھتا کیوں نہیں مل رہی ہے کیا بہتران لوگ اس پہ سمجھے گی نہیں ابھی لکشمن یاد ہو گول کے گئے مارک درسل کونوں نے کر دیا کتلات بھی کر دی گئے اس سے پہلے جنگی جی بھی کر چکے لیکن مارک درسل تو ہم برسو سے کر رہے ہیں ہم بلاتے ہو ہم مارک درسل کرتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں اس وقت جمین میں کم تارے گی وقتہ بلا رہے ہو سن بھی رہے ہو بڑے ایمانداری سے سن رہے ہو اور بار بار سن رہے ہو سننے والے بھی وہی ہیں سنانے والے بھی وہی ہیں لیکن کیا کہوں گا وہ جو دیہاق میں ہمارے بھوجت سماس کا مزدور ہے جو ان کے کھیت کے اوپر نرور ہے جو ان کی فیکٹی کے اوپر نرور ہے اس کو کون سمجھائے گا اس کو جا کے جب تک ہم سمجھائیں گے نہیں اس کو جب تک بتائیں گے نہیں کہ اس کی حکماری کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اس حکماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے جب تک ہم اپنے یواؤں پر یوکیوں کو نہیں بتائیں گے چونکہ ہم جہاں بھی میٹی کرتے ہیں مہیلاؤں کی سے کم ہوتی ہے پرسوں کی سے 90% ہوتی ہے لیکن جب کوئی کسا باچھا کاتا ہے اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کی محطرہ میں اورتے ہوگی ہیں اور جادہ تر بہت سماتی ہوتی ہیں تو اس منعوبی ویوستہ کو ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں ہماری پتنیاں بھی سیکھ رہے ہیں اور بچوں کے اندر سرسکار ڈالنے کا کام اورتے کرتے ہیں اس کی دھروڑت دماتی ہیں لیکن ہمارا پروس ایک دو سورے کو بہت سن دیرا مہت سن کر رہا ہے اپنے گھر میں بینٹر اپنے پتنی کا بیٹی کا بیٹے کا اپنے بچوں کا مہت سن نہیں کر رہا ہے اپنے بچوں کو اس دھرم کی عبیم سے وہاں نہیں نکال رہا ہے اپنے بچوں کو جاگری کو نہیں کر رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی کرسیوں کے نڑائی میں ہم نڑ رہا ہے ایم ایل اے بن جائے کانسلر بن جائے میرا سکتنا کٹ جائے ارے ٹکٹ میری بھی جائے گا سید بھی جاؤ گے منفری بھی بن جاؤ گی لیکن اس کے بعد بھی کرسی پہ رہے کے اپنے بہتر سماس کے لوگوں کا کام نہیں کر سکتے یاد رکھنا ارے کرسی تو میں سے بھی کنسپریری ایوپی سب کو ڈرے میری ٹکٹ کر جائے گی ارے یہ ٹکٹ دینے والے ایک سکتہ میں اتنے کم ہے اگر ہم سب ایک چھوٹ ہو جائے تو یہ ہماری ٹکٹ کرتے بعد ایک گول ہوتے ہیں ہم ایک ٹکٹ کاٹ دیں گے ہم کاٹ لیں گے لیکن یہ ساکر ہمارے اندر ہے لیکن جب تک ہم ایک چھوٹ نہیں ہوگے جب تک اسی طرح تک پیڑن چلتا رہے گا سکسا مہمی کر کے ہمارے لوگوں سے وہ سکسا سید چکے ہیں سازنی کترموں کو بیچ کر سرکاری نوکری چل چکے ہیں اور ہمارے پار بھولنے کی طاقت تو پڑھائی سے ہی آئی تھی نوکری سے آئی تھی دوبارہ سے ہماری چبان بند کرتی گئی ہے لیکن بڑے سب کے ساتھ میرا کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اولہ پھولنے سے بھاسن دینے سے کام نہیں چلے گا روڑ پہ اترنا پڑے گا روڑ پہ اترنا پڑے گا مارکشن تو آپ بابا ساہر کا پورا ویلیوم پڑھ لی دیئے بہت زیادہ بازن کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جو ہم بہت سے ہیں پڑھتے ہیں اپنے مہمورسوں کے سمارک ترسل کو پڑھ سکا اپنے آچرن میں تو پار ہو اگر ہم آچرن میں نہیں چاہ رہیں گی تو بار بار بھیل ہوتے رہیں گے پورسیاں تو وہ تب بھی مینے گی چونکہ ریزرویشن بابا ساہر سے گئے تو جو ریزرویشن سے پورسی ملنی ہے ہمارے پیٹے کو نہیں ملنے گی پورسی تو ملنے گی چونکہ ریزرویشن ہے لیکن جہاں جہاں ریزرویشن ختم ہو گیا وہاں تو آپ کا آگے بڑھنے کا رسہ ختم ہے لیکن ہم اگر ایک چھو ٹھوکڑ اس رڑائی کو لڑیں گے تو ہم جیت سکتے ہیں اور یہ سارے ملنے ہمارے حد ہو سکتے ہیں اسمبال کچھ بھی نہیں ہے بس ایک ہی چیز کی ضرورت کسی بھی طریقے سے اپنے اہنکار کو کم کرو اپنے نیتاؤں کا کرنا بند کرو اپنے سنگڑنوں کا کرنا بند کرو اپنے سنگڑن چلانے والے نیتت کرنے والے سماجی کارگٹاو کا کرنا بند کرو اور ایک جھوٹا اگر وہ ایسے نہیں رہا سکتے کم سکم جھوٹا پہ تو ایک جھوٹا لیا ہو یہ جو مستہ لکھے ویٹ پینر میں اس پہ تو کم سکم ایک جھوٹا لیا ہو ہم لوگ ایک جھوٹ ہو جائیں گے تو سارے بیماریوں کا آن تو ہو جائے گا ہم جیت نہیں پائیں گے وہ جو کہہ رہا ہے آج کی بار چاہت دو بار اس میں اکتنا کنفیڈنس آتا کہاں سے ہے تو کنفیڈنس اس کو ایویم سے آتا ہے تو کنفیڈنس اس کو ہماری بیوکوفی سے آتا ہے تو کنفیڈنس اس موجود سوات کے بکھرے بن سے آتا ہے اس بکھرے بن کو بہتن کر کر آپ اس میں چھوٹا لائیے ہماری جیت ہوگی سب کا مندل ہو مجھے رہا ہماری جیت کی جگل